تو دیکھیں اب کباب جو ہیں شامی کباب بن کے گھڑی ہو جاتے ہیں اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں اب دیکھیں جی میرا بیٹا خود لیسیز باندھرا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں میرے سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے تو جی الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں اور الحمدللہ بہت بہت خوش ہے کیونکہ آج وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور بہت ہی سکون ہو رہا ہے اس لئے میں بہت دھوپ سیکھنے کے لیے باہر بیٹھے ہوئی ہوں اور سوری چھتے پہ آئی ہوں ہی ہوں اور ساتھ میں ہیبا کو بھی لے کے آئی ہوں ہیبا کو بھی دھوپ سیکھنے کے لیے فیلر گرہ ہی جا رہے گرہ ہی جا رہے گندہ بی بی اس کو میں نے یہاں پہ پھٹا سا پڑا ہوا تھا اس کو میں نے سائیڈوے کر دیا اور ہم چار بے اپنی یہاں پہ لے کے بیٹھے ہیں ہمارا سانے انجوائی دے ہیں دھوپ کو ہی ہو پاپ لوگ انجوائی کر رہے ہوں گے ہاں جی ہادیا کو آواز دو ہادیا ہادیا اوپر آؤ ہادیا نہیں آئی اوپر ہادیا ہادیا پریشان ہوگی ہے ہیبا ہمارا نہیں ہادیا آپی ما آپی ہاں 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 well ہاں محل 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 مidade اچھا نمہ ہونے امی جی تاڑنا ہو زیادہ ہونے نہ لوگا ہی تھے یہ سوکا تھا میاں پاودر نمک بھی ٹھیک ہے نا صحیح ہے سپائیسی کرنا ہے تو ڈالو اہاں؟ سپائیسی کرنا ہے تو ڈالو نمک بھی ٹھوڑی سی کالی مرچ بھی ادر وائیس ہے نمک بھی ٹھیک ہے نمک بھی ٹھیک ہے نمک بھی ٹھیک ہے کہ در وائیسی کرنا ہے ٹھیک ہے سینجا امی جی سون گیا بجی ران دو نام نمک بھی ٹینشن ہی لینے میخز کرنا ادھا نیا بھی گارنیش یہ چٹ پڑ شامی کباب بند ہے صرف پریشر گکر کی بدولت اگر آن اس کو دوسری طرح سے بناو تو بہتا ہے میں شیئر نہیں کر سکی باقی چیزیں کیونکہ ہمارے لائٹ اوف ہو گئی تھی تو اس لئے جلدی جلدی میں نے کام کیا ہے کیونکہ گیس کا آپ کو پتہ ہے یہی سین ہے ہمارے تو جب تیز گیس ہو اس وقت گیس آئی تھی تو اس وقت اس نے جلدی سرا کر دیا لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے ڈال جو ہے وہ پہلے کی بھی گھوکے رکھی ہوئی تھی اور کل کی ڈال بھی گھوکے رکھی ہوئی تھی اور آج ساتھ میں ڈال کے اس کو جو ہے وہ پریشر میں ڈال کے رکھ دیئے باقی بس نمک میرس کا ڈال میرس کھل دیئے وغیر چیزیں ڈالی ہیں اور ہاری میری ڈالی ملاں اڈالا ہے باست تو اب اس کو جہنا ہوا اچھی طرح سے ملاں ملاں ہمجی ہمجی آپ نے ملاہنا یہ اس کے وقت میں ڈالا ہے یہ مانگ رہی تھی طرح سے مجھے دوکھ ہماری کوف ہے بیٹھے آپ ٹھیک ہے یمی ہے یمی ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ اب اترے گی نیچے دیکھیں کیا ریکشن لیتی ہے تو اس کی مکسٹر اس کو اگر مزید سرنا ہے اور اس طرح سے کر لیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہاں شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں دال اچھی طرح سے نیش ہو گئی بہت اچھی طرح سے نہیں ہو لیکن اچھی طرح سے ہو جگی ہے موں میں نہیں آئے گی تو یہ سین ہے یہاں پہ پیس نمبر 53 تو یہ ہمارے ہیں چٹ پٹ شامی کباب چٹ پٹ شامی کباب کہتے ہیں ان کو اب ان کو ہم شیف دیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ آپ نے شیف دینی تو آپ کو آتی ہی ہوگی ویسے تو سب کو ہی آتی ہے تو ابھی ہم بھی دے لیں ان کو شیف کرتے ہیں دیکھیں میرا بیٹا خود لے سیز باندھ رہا ہی آئی اوہ 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 کتنی کشتی ہو رہی ہے نہیں گول ہے چلو آپ نے بیٹا کو کھانا کی لائیں کھانا کھائیں ہم کھانا کھانے لگیں رات کا ڈیلر کرنے لگیں کھانے لگیں اے ہم کھانا جو ہی ایک آئی ویسین کے ہی آئی کھانے لگیں بنائی اب ہم یہاں فریز کریں کھانے لگیں بعد تک ہوتا ہے کھٹا پٹا کھانے چٹ ملغون ناشتے میں سالن نہیں ہو تو کھا لو بریڈ لے کر آو اس کے سینڈویچ بنا کے کھا لو یا باندھ لے کر آو اس کے برگر بنا کے کھا لو کسی طرح سے بھی آپ کھا سکتے ہیں اور ساتھ میں اب میں نے فیڈر بنا لیے بچوں کے کیونکہ بچوں کو لگیں سلانے تو اب آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلے ویلوگ میں جب تک اپنا خیار رکھیں اپنوں کا خیار رکھیں اور ہمیں اپنی جواوں میں ضرور یاد رکھیں ہاں دیا اللہ حافظ کس نے بولنا ہے اللہ حافظ وہ گر گیا گا تھا